بلکم تو آر چینل اور ٹوڈے ٹاپک فور دا پری پرائمری کلاسی کاؤنٹ اینڈ رائٹ یہاں پر ایک منی کمپیٹر رائز شیٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کے لئے ایکٹیوٹی ڈیزائن کی ہے اور اگر آپ میں اگین این اگین جب بھی ویڈیو اس طرح کی کوئی بناتی ہوں آپ سے کہتے ہیں کہ اگر یہ بکس میں نہ ہو بلکہ یہ بکس میں ہوتی ہیں اگر نہ ہو یا پھر پھر بھی آپ بچوں کو پریکٹس کروانا چاہتے ہیں تو آپ گھر کی کسی بھی کوپی پر کوئی بھی ان کی رف کوپی جو ہے وہ آپ نے رکھی ہوئی ہے ان پر ایکٹیوٹی خود ڈیزائن کر سکتے ہیں بلکہ کریں کر نہیں سکتے کریں اور ہر چیز ٹیچرز پر جو ہے وہ آپ نہ ریلائے کریں کیونکہ ٹیچرز جو ہے وہ اپنی رسپونسبلیٹی بہت اچھے طریقے سے پوری کرتے ہیں سبھی ٹیچرز اس طرح کرتے ہیں وہ بہت ہی محنت کرتے ہیں بہت افرٹ کرتے ہیں لیکن آپ کا بھی کچھ فرض بنتا ہے آپ اپنے بچوں کی لرننگ کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ امپروو کریں ان کی لرننگ کو جو ہے وہ پرمنٹ بنائیں اس کے لیے آپ اگر گھر پہ اس طرح کی ایکٹیوٹی ڈیزائن کر کے انہوں ان کو گیمز کے تھرو کرواتے ہیں یہ لائک اگر گیم ہے پزل ہے آپ کہیں اس کو سالو کریں تو بچے جب آپ کہتے ہیں پڑھو 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 تو وہ اس چیز کو جو ہے وہ اپنے برڈن سمجھ لیتے ہیں کہ کھیلنے کا ٹائم نہیں ملتا واقعی میں یہ بات ہے کھیلنے کا ٹائم نہیں ملتا پہلے سکول پھر اکیڈویز پھر گھر پہ آ کے پڑھنا یہ ساری چیزیں ان کو بہت برڈنائز کرتی ہیں بچے جو ہے وہ فائد اپ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے سکول کو یا اپنی سکولنگ کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن آپ کوشش کریں اس برڈنائز ایرا میں اس ڈیفکلٹ ایڈوکیشنل ایرا میں آپ نے بچوں کی ہلپ کریں اگر آپ نے ہماری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری بننے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے سٹارٹ کرتے ہیں کاؤنٹ اینڈ رائٹ ہے پکچرز بنی ہوئی ہیں ہم نے صرف ان کو کاؤنٹ کر کے باکس میں سامنے لکھنا ہے اب اس سے کیا فائدہ ہوگا اس سے بچوں کو کاؤنٹنگ کی ان کی نمبرز کی ویلیوز کو پتا چلتا ہے ایک چیز ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں دو ہو کیا کہتے ہیں تین ہو کیا کہتے ہیں کیسے لکھتے ہیں کیسے کاؤنٹ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں یعنی ماتیماتکس میں ان کی اور ڈیلی لائف کے لیے ان کو بڑی ہیلپ فول دیتی ہیں آپ ان سے پوچھو گے آپ کے پاس کتنی ہے کوئی بھی چیز پوچھو گے کتنی پینسلز ہے بیٹا بیگ میں کتنے شاپ ہیں کتنے ریزر ہیں وہ پھر آپ کو بتاتا ہے کاؤنٹ کر کے اس طرح کے قویسٹنز آپ کرتے رہیں جو آپ کے بچوں کی لرننگ کو ڈیولپ کرتے ہیں چھوٹ چھوٹ چیزیں اگر آپ یہ ایکٹیوٹی ڈیزائن نہیں کرتے لیکن آپ ان کو ویسی پوچھیں اور آپ جو ہوتے ہیں اور اگر وہ سکول پہ تو انہوں نے یہ فارمل جو سلیبس ہوتا ہے اس کو پڑھانا ہوتا ہے لیکن وہ گھر پہ اپنے بچوں کو اسی طرح سکھاتے ہیں کہ ان کو ڈیلی لائف کے جو روٹین ہیں ان کی ڈیلی لائف کی چیزیں ہیں ان کو ریلیٹ کر کے ایڈوکیشن کے ساتھ وہ ان کو سکھاتے ہیں تو یہ ہم کاؤنٹ کریں گے ون ہے یہ تو یہاں پر ون لکھیں گے ٹھیک ہے there are two cards one, two one, two, three پھر ہے one, two, three, four یہ ایک سیکونس کے ساتھ آ رہے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ اسی طرح کا سیکونس ہو یعنی یہ ہم نیشنل نمبر کے ساتھ چلے one, two, three, four, five, six, nine doesn't matter آپ کسی بھی طرح سے آپ جمبل فارم میں بھی ایکٹیویٹی کو لکھ سکتے ہیں one, two, three, four, five one, two, three, four, five, six one, two, three, four, five, six, seven one, two, three, four, five, six, seven, eight one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine اب میں نے سنگل اکاونٹ کیا لیکن آپ ان سے کہیں کہ یہ دو لائنیں ہیں دو لائنوں میں کتنے ہیں ایک لائن میں کتنے ہیں ایک, دو, تین, چار, پانچ ہے فائیو ایک لائن میں ہے تو دوسری لائن بھی سیم ہے means یہ two میں پلس کریں گے تو ٹین ہو جائیں گے موسیقی